اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلاة و سلام و علی اشرف الانبیاء و المفسدین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد معای کہہ جائے وعالی تیبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقط قالا سبحانہ تعالی فی کلامه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من يتعر رسولا فقد عطا اللہ فمن تولا فما ارسلناکا علیہم حفیظا صدق اللہ علی العظیم صلوات پر محمد اہل پر عزیزان اگرامی قدر جیسا کہ تمام دوستان دیلے میں کہ چودہ سو بطالی ہجری دا سورج زمانے دے نشیب و فراز اپنی آگ کھچ بند کر کے غروب ہو چکا ہے اور چودہ سو ترتالی ہجری دا چان حسینیت دی فتح اور عزید دی شکست دا پیغام لے کے اوبر چکا ہے ماہ محرم نے تاریخ انسانیت چکیاں حوالیاں نہ یاد کیتا گیا کسے تاریخ نہ تسیا کہ حضرت نو علیہ السلام دی کشتی دس محرم اپار لگی کسے لکھے حضرت یوسف علیہ السلام کوئے جو دس محرم اپار لگی کسے لکھے حضرت یونس علیہ السلام مچلی دے پیڑ جو دس محرم برامد ہوئے عشورہ محرم اور محرم مختلف تاریخہ نے مختلف انداز میں مختلف زابعیاں تو بکھا تھا کہیاں کہیاں حسنیاں نہ المنصود کیتا لیکن اکاٹ ہجری تو بعد جرے والے محرم دا چند چڑ دا ہے ذہن اچھ ایک کی نام دا ہے اور وہ ہے حسین ابن علیہ حضرت امام حسین علیہ السلام دی اس مجلس سے جنہی منصوب شبیر نام ہے واقعہ کربلات ابات ازاداری دائے سلسلہ جنہا شروع ہے میرا حضرت امام حسین تھی ذاتنا منصوب ہے یہ مجلسیں حسین ہیں لیکن لوگ آکے بکھنے تھے ایک سے ذکر توحید بھی موجود ہے لوگ آؤں تو بکھنے تھے ذکر نبوت بھی موجود ہے لوگ آکے چیک کرنے تھے ذکر رسارت بھی موجود ہے اس مجلسے شبیر ہے جی ذکر نماز موجود ہے ذکر روزہ موجود ہے ذکر زکاة موجود ہے ذکر حج موجود ہے میرا خیال ہے سوچ کئی مہیند دین نے لکھیا سی دین استحسائل کہ دین ہی سارا حسین میرے محترم سامین دین ہے کیا جس دین دے اندر مختلف مقاتب فکر نے کہ دین کیا میں اپنا موضوع آج واضح کرنا اس موضوع تھی میں داستیں گفتگو کرنا خالق کائنات نے اس کائنات تخلیق کیتا تجرہ سب تم باعزت مخلوق منائی ادھانا انسان اللہ تھی کائنات تجرہ باعزت مخلوق میں قرآن تھی ایک آیت مجیدہ بھی اس سے ملچ پڑھا خالق فرمند نے فعلہ قد کرمنا بنی آدم ہم نے بنی آدم کو اکمل کیا فضیلت تھی اکرم کیا بنی آدم کو ہم نے عزت تھی کائنات تھی سب تو پہلے عزت انسان میں ملی ہے کائنات تھی سب تو پہلے باعزت میرے عزیزو انسان ہے اور جوڑ سا اس باعزت انسان تھی عزت جنہوں چنگی نہیں لگی وہ شیطان کائنات تھی باعزت شخصیت انسان اور جنہوں تھی عزت پسند نہیں آئی وہ شیطان میں عوض مطلق بھی قائد پڑھنا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل جی خالق نے فرمایا شیطان نے کہا تو نے میرے ہوتے ہوئے اسے عزت دے دی حضرت آدم علیہ السلام شیطان نے اکھیا تو اس نے اسے باعزت کر دیا اسے باعزت کر دا پہا اللہ تکلیف پہیوں لیے شیطان جڑی اس گل کی تیو سننا کہنے لگا لَئِنْ اَخْحَرْتَنِي اِلَى يَوْمَ الْقِيَامَتِي اگر تُو قیامت تک مجھے محلت دے دے ملا Pur備 لَا أَحْتَا نِكَنْنَا ذُغْرِيَتَهُ اِلَّا قَلِيدًا میں اس کی اولاد کو حالات کر دوں گا میں اس کی زوریت کو برباد کر دوں گا اجی حضرت آدم علیہ السلام دا نقع نہیں ہویا اجی حضرت حوضی تخلیق نہیں ہوا اجی بچے پیدا نہیں ہوئے اجی مخلوق شروع نہیں ہوئی تو شیطان کہہ رہا ہے میں اس کی اولاد کو گمرا کروں گا یہنم کو بھڑ دوں گا تھوڑے رہ جائیں گے اجیتی حضرت آدم علیہ السلام دن نکاہ دا اعلان بھی نہیں ہویا تو تو اولاد دے ویر پہ گئے ادھا مطلب باپ کے بدلے اولاد سے لینا یہی شیطانیت ہے یہی یزیدیت اولا تو انہوں جزا تھا اولا تو انہوں جزا خیرہ تھا میں ایک لمعوی جناب دا اس گالت نہیں ضائع کرنا چاہتا کہ آج پہلی ہے آج یکم ہے آج شروع ہونے گئے سی شروع ہوں سارا سال شروع ہوں ہاں البتہ باپ دے دکھ دوں اولاد دے ویر پہنا اے شیطانیت ہے اے یزیدیت اسہ کے قیامت تک مولت دیں خالق نے فرمایا کہ انہوں قیامت تک مولت دیں نہیں دیں 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 ایک وقت معلوم تک دیں مولت دیں اس وقت تک بجوندہ ہی کر رہے دو گلنے ایک میں آدل ہوں دوسرا میں علی ہوں وہوالعلی العظیم ایک میں عظیم تے علی ہوں دوسرا میں آدل ہوں اگر تیرے کو لوگ خوف زدہ ہو کہ تنہوں مولت نہ دیں تو پھر میں علی نہیں ہوں اور اگر بندیاں نو تیرے تے چھڑ دیں تو آوارا گرد بندیاں نو لے کے تے مرنان جید حالات خراب کر دیں تے بھی میرے ممکن نہیں تے نمولت دیں میں علی ہو کے ہدایت دا انتظام کرنا آدل ہو کے علی العظیمہ تے نمولت دیں آدلہ تے پھر میں ہدایت دا بندوبست کرنا میرے محترم سامعین دین سارا کے میں خالق نے انسان دی عزت و برقرار رکھنا واسدے جلہاں زابطہ بنایا ادھنا اسلام اسلام انسان باعزت کرتے ہیں اس باعزت کرنے واسدے خالق نے فرمایا اس کی اطاعت نہ کرنا انسانوں عزت چاہتے ہو تو اس کی اطاعت کرنا جس نے تمہیں عزت دی ہے دین والا اللہ کی بلا عزت ہے جلہاں دے رہا ہے وہ اللہ ہے جلہاں کھو رہا ہے عزت وہ شیطان ہے انہیں اطاعت کرنے ہیں اللہ دی محبت کرنے ہیں اللہ نہ اتبا کرنے ہیں اللہ دا موضوع میں آج رکھ رہے ہیں اطاعت اندھیے میرے دوستو اقوال دی اتبا اندھے افعال دا محبت اندھیے یا کسے وجود نوں یا کسے تصور نوں میں دوبارہ ارز کر دینا اطاعت کوئی قول کرے گل کرے تو دی اطاعت اندھی کوئی اگے اگے ٹورے تو مگر ٹورنا اتبا ہے محبت اندھیے یا کسے وجود نوں یا کسے تصور نوں میں کہا اللہ اطاعت بھی تیری کرنا چاہنا ہے پیر بھی تیری کرنا چاہنا ہے محبت بھی تیرنا کرنا چاہنا ہے کریے کہ اطاعت کرنی ہے تو تو بولدہ نہیں جیسے اتباہ کرنا چاہیے ساڑے کے ٹردہ نہیں محبت کرنا چاہیے یا وجود چاہیدہ ہے یا تصور چاہیدہ ہے وجود ایج تو ہے نہیں تصور ایج تو ہوں دا نہیں بہت شکریہ بڑا اچھا سمات فرمایا جائے پھر ارز کریں اطاعت کریے تو گل کریں تو اطاعت کریے اگرے ٹوریں تو پچھے ٹوریے تو اتباہ کریے محبت یا وجود نو یا تصور نو ودود ہی تو ہے نہیں تصور ہی تو سماندہ نہیں کریے کی خالق نے فرمایا اطاعت کرنی جے اتباہ کرنی جے محبت کرنی جے ایک کوئی طریقہ ہے مَنْ يُتْعِرْ رَسُولَ فَقَدْ عَتَىٰ اللَّهُ محمد کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے سبحان اللہ بڑا اچھا عزمت فرمائے نبی کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے اے جناب میرا موضوع جی اس محرم دا تو اسی پسند کرو تو موضوع دا میں اعلان کرنا مَنْ يُتْعِرْ رَسُولَ فَقَدْ عَتَىٰ موضوع میرا ہے اطاعت رسول ہی دینِ الٰہی ہے سبحان اللہ ہو گیا معاملہ ستھ میں بنیاد دی اٹھ رکھی نہیں ہا تو ٹائم لگ دا دیوارہ ٹائم نہیں لگ دا نیادہ ٹائم لگ دا نیدی اٹھ رکھیں ہاں بجری کٹنی پہن دی یہ سریعہ پڑھنا پہن دا ایک ور بنا کے دیوار چکی گئی تن دن ہونکے آج ہی شروع ہو گیا ہے آج میں رکھن لگا موضوع دی نہیں نہیں وہ نہیں میں لکھ دیتی کہ اطاعت رسول ہی دینِ الٰہی ہے مَنْ يُتْعِرْ رَسُولَ فَقَدْ عَتَىٰ اللَّهِ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے جتنی جناب دی توجہ ہوئے اور جتنی اس محنت جناب نے کی تھی ہے انشاءاللہ رائے گاں تے قدی بھی نہیں جا سکتی آونا لدہ آونا پڑھنا لدی پڑھائی جناب دی سماعت دو جملے نے اے میربانی کر کے ذریعہ جگہ دینا پھر آسانی میرے وستے ہو جائے پہلا جملہ اطاعت محبت سے ہوتی ہے سبحانہ اطاعت محبت سے ہوتی ہے محبت ہوئے تھے اطاعت ہونڈی ہے محبت نہ ہوئے تو اطاعت نہیں ہوتی پہو دی اطاعت بھی ہو کردہ ہے جس بیٹے نو پہو نا محبت ہو جنو محبت نہیں ہو اطاعت نہیں کرے گا بہت اچھا سمعت فرمائے محبت سے اطاعت ہوتی ہے اطاعت تقاضہ کرتی ہے کہ بندہ محب ہو محبت ہوئے گی تو وہ اطاعت کرے گا اگلا گرلے بڑی اہم گرلے اگلی گرلے بھی کہ محبت کی وجوہات کمال سے جڑی ہوتی ہیں پڑھے لکھے بندے تھے سمجھ گئے ہیں بچیاں تک میں گھر پوچھانا میں صرف تو گزارنا نہیں چاہتا ہاں محبت کے بغیر اطاعت ممکن نہیں اور محبت کی وجوہات کمال سے جڑی ہوتی ہیں ایک مشکل گرلے محبت یہ تو کساں رنگ دی کمال دیوجہ ترنگ دی بہت شکریہ جب کمال مک جائے گا تو محبت مک جائے جڑا بندہ کسے نر پیسے آنی وجہ تو محبت کر رہے ہیں اوڈے محبت دی وجہ اوڈا پیسے آندھا کمال ہے جڑا پیسے کمال ترنگے محبت روے گی پیسے زوال آ جائے گا محبت ختم ہو جائے گی کیونکہ وجہ ہی کمال دی وجہ تو جڑا بندہ اقتدار نر محبت کر دا ہے مقتدار نر سیاست داندھ جدوں تک الیکشن جتنا ہے محبت قائم رہ گی کمال تو زوالتے آئے گا ایک وری بھارے گا تو محبت ختم ہو جائے گا تیچر نر محبت علم دی وجہ تو علم دا کمال رہے گا تو محبت رہے گا جدوں سوال نہ آئے گا جدوں سوال نہ آئے گا بچے تے ذہن چودی محبت اٹھ جائے گا کیونکہ جدا کمال سی وہ زوالتے آگے محبت پیسے نہ روئے تے پیسہ کمال ہے زوال آجا تے محبت نہیں محبت حسن نہ روئے تے کمال تے ہوئے تے پھر محبت ہے اگر وہ کسی بیماری دی وجہ تو ڈیمج ہو جائے مون تے تضاب سر جائے دو منہ بخار ہو جائے او دیو حسن تی او شکل نہ رہے جنہ محبت کن دی سی پہی اونی محبت تھلٹ ہو جائے گی پیسے انہوں سوال آیا تے دولت مندر محبت مک گئی حسن نو سوال آیا تے حسین دی محبت مک گئی ڈاکٹر سوال تے آیا تے او دینا مریض نو محبت مک گئی تیچر سوال تے آجا ہے تے طالب اربا نو محبت مک گئی محبت اندھی کمال نہ رہے ادھا مطلب اللہ دے عدل تا تکازہ ہے جدی اطاعت واجب کرے او دے تے زوال نہ نیاوے سبحان اللہ آباد رواجب جدی اطاعت واجب کرے ادھا محبت ضروری ہے تے محبت اندھی یہ کمال ہوئے ادھا مطلب ہے میں یتئر رسولہ فقد اتا اللہ اللہ فرماندہ ہے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے ان رسول سے محبت کی بلا وہ کرے گا جو رسول سے محبت کرے گا اطاعت وہ کرے گا جو محبت کرے گا محبت چاہتی ہے کمال اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کو جس زاویے سے دیکھو کمال ہی کمال ہوگا سبحان اللہ زوان ممکن ہی نہیں جیڑے پہلو تُسا مقرر کرنے نہ کر لو حضورتہ بچپن بیکھو تے پھر کمالتے جوانی بیکھو پھر کمالتے بڑاپا بیکھو پھر کمالتے آج کل جنہیں بڑھے رہے ہوئے ہیں اون اندھنے جناب علی یاد جی بابا جی جدوں اون اندھا گالے چھڑے ہو پرانیاں چھڑے کوئی بندہ بچپن نو یاد کر کے راضی نہیں اون اندھنے بچپن کئی بادے کٹے ہو جن دن مثلا کہیں چھوٹی موڑی چوری کرنے نہیں کسی دی بیری تو بیر لانے کسی دی کن خراب گار کے بچوں نکل جاناں چھوٹے چھوٹے کام بچپن جو جن دنے بچپن ہے جن نے ضعیف نے وہ اپنی بزرگی درہ وہ پانگے بچپن نو یاد بھی نہ کرنگے بچپن نو یاد بھی نہ کرنگے اللہ جن دی اطاعت واجب کرے وہ دا بچپن بھی کمالتے ہوئے وہ دی جوانی بھی کمالتے ہوئے وہ دا بڑاپا بھی کمالتے ہوئے یہ دا مطلب ہے نبی دا بچپن بھی بے عیب یاد محبت کرنی ہے اطاعت کرنی ہے نبی دا بچپن بھی بے عیب نبی دی جوانی بھی بے عیب نبی دا بڑاپا بھی بے عیب کوئی کائنات دی تاک ثابت نہیں کر سکتی نبی دے بچپن اچھ کوئی کمی ہوئے نبی دی جوانی اچھ کوئی کمی ہوئے نبی دے بڑھاپے بچ بھی کوئی کمی ہوئے یہ دا مطلب ہے ترہے دورنے بچپن جوانی بڑھاپے نبی دا بچپن میں بے اے بے مصطفیٰ دی جوانی میں بے اے بے اور حضور دا بڑھاپا بھی بے اے بے میں فضول گل نہیں کر رہے ہا من جن ساری کائنات من نے میں نبی دی گل کر رہے ہا نبی دی میں اجھے صرف پیغمبر دی کبلا کہل کر رہے ہیں تشریر کو جی یہ دا مطلب حضور دا بچپن بھی بے عیب حضور دی جوانی بھی بے عیب اور حضور دا بڑاپا بھی بے عیب یا دے پیغمبر چنوزو بللہ کوئی عیب تلاش کرو یا مصطفیٰ تو بات او دے ممبر تے ہاتھی ایسا بنو جدہ بچپن بھی نبی جیسا ہوئے جدہ جوانی بھی حضور جیسے ہوئے اور جدہ بڑاپا بھی مصطفیٰ جیسا ہوئے جڑکین سارے میں جناب تے سامنے آج حضور دی بشریت پڑھنا چاہتا ہوں جی بشریت میں نور نہیں پڑھنا چاہتا ہوں میں پہلے حضور دی بشریت پڑھنا چاہتا ہوں جنہیں بندے ہیں نبی نور نہیں اچھا جناب بشریت دے آجو ہاں نبی بشر ہیں نبی بشر ہیں مگر ہم جیسے بشر نہیں ہیں سبحان اللہ بھائی پیغمبر دی بشریت پڑھ دینا مثل اے بشریت اندھی جسم میں جسم پڑھ دینا حضور دی جسمانی کیفیت قرآن چھپڑھنا میں آج پہلے دن جناب دے سامنے حضور دی بشریت پڑھنگا کمال بشریت کل پڑھنگا کمال نصب پھر پڑھنگا کمال علم پھر پڑھنگا کمال طہارت پھر پڑھنگا کمال صداقت پھر پڑھنگا کمال اکل پھر پڑھنگا کہ دین مکمل کتھے ہو سبحان اللہ اکمل ہی پڑھنے ہیں بہت شکریہ بھائی میں اکمل پڑھنگا کہ سرکار دی بشریت پڑھنگا تو سہاں اتنی اچھے طریقے استقبال کیتا ہے کہ میں پہلی آیت مجیدہ سورہ مبارکہ صف جو پڑھنا کہ نبی دے کمال جتو چروعے میں دنیا دیا ان دیگل کر رہا میں نورانیت دیگل نہیں کر رہا آدم تو پہلے نبی حیثن میں ان دیگل نہیں کر رہا چونکہ میں بشریت پڑھنا چاہنا بہت شکریہ اے قرآن سورہ مبارکہ صاف خال کے کائنات نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کرتے ہوئے میرے پیغمبر کا تو لوگوں سے کہا لوگو میں تو رسول ہوں وَمُبَشِّرَمْ فِيْزَسُولِنْ يَاتِ مِمْبَادِسْمُہُ احمد میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہے اے میرے کوئر شاہ رفیو دیندہ جی ترجمہ ہے میرے کوئر شاہ عبدالقادر صاحب محدث دیر بھی دی تشریح وہ فرماتے ہیں ارش پہ فرشتوں میں حضور کا نام احمد ہے جب دنیا پہ آئے تو محمد رکھا گیا ارش پہ حضور کا نام احمد ہے شغیر باوت ارش پہ حضور کا نام صد کے جام فرشتوں میں حضور کا نام احمد ہے ذوانہ موتر کرو فرشتوں میں حضور کا نام احمد ہے دنیا میں آئے تو محمد رکھا گیا میں جب ہوں کرونٹوریا سا میرا نام علی ناصر سا میں چکوال گیا ہوں تھا بھی علی ناصر ایتھے آکر کوئی آخر پہ تیرا نام ہے محمد بشیر رکھنا ہے یہ دا مطلب پچھے تھے ناصر سے آئی تھے کسے رکھے ہیں آئی تھے کسے رکھے ہیں پھر میں نے پوچھنا پہے گا کہ یار مہد پڑھ کو پہلی وری آزن ہویا اجرا میرا اگلا نام سی اوہ تو انہوں پسند نہیں اجرا پہلا میرا نام سی اوہ تو انہوں پسند نہیں تو سب بدل کے کیوں رکھے ہیں کوئی تبجہ ہونے چاہیتی کوئی تبجہ اے میں نہیں پتا اتھے نا حضوردہ احمد سی جب دنیا میں آئے تو محمد رکھا گیا دکھ ایک گلد ہے کہ جنہوں قرآن دی سائجتے اے لکھ دیتے ہیں کہ محمد رکھا گیا تو کاش مسلمانوں حوصلے سے یہ بھی لکھ دیتے ہیں وہ اللہ کا رکھا ہوا بدلہ کس نے تھا سبحان اللہ بھئی اللہ نہ رکھا کبلا احمد دنیا تھے آئے تو نام رکھا گیا محمد دنیا تھے آئے کتھے نہیں مکہ مکہ وجہ کتھے آئے نہیں سرکارِ آمنہ دی گو دے جی آگر دسلہ تھے تو انہوں پائے گا کہ اللہ دا نا احمد بدل کے جنہیں محمد رکھے ہیں وہ بندہ کڈہ بڑھا ہے کہ اللہ کیا ٹھیک ہے جنہوں رکھے ہیں ہوئی ٹھیک کمالِ بہت شکریہ جناب میں ارز کر رہاں کہ سبحان اللہ اللہ نے نام حضوردہ رکھے ہیں احمد حضرت عیسیٰ علامی کیتا ہے احمد حضور جی تو دنیا تھے والد محترم تو دنیا تو رخصت ہو گیا سب باقی اممہ جان رہے گئے میں قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں حضرت عامنہ نے دو بندوں کے علاوہ کسی سے بات کی ہو تو ہم مجرم ہیں دو بندوں کے علاوہ کسی نے نام نہیں رکھا کوئی کہتا ہے عبد المطلب ہے کوئی کہتا ہے ابو طالب ہے یہ دا مطلب ہے پاہمے پیو ہوگے تو پاہمے پتر ہوگے عبد المطلب ہوگا یا ابو طالب ہوگا ہیں تے ہی پیو پتر ایک نبی دے چچا جاننے دوسرے نبی دے چچا جاننے ہاں بھئی گالکار کدھر نڑ کرنی ہے ایک عبد المطلب ٹھیک ہی ابو طالب ٹھیک ہی اے بندے کیسے ساں نبی دے آنو میرے عزیز دوستو جب اتنا نام محمد رکھے انہاک نصیح اصیم متولی کعبہ ہے اصیح اپنے الہ رہن دینے ہاں تیرے اللہ ٹھیک ہے اسی محمد رہن دینے تیرے اللہ ٹھیک ہے پتہ نہیں یہ نہ دی او دینا تلق کنے سان او سا کہا میں اپنے اللہ رہن دینے تو اڈیالہ ٹھیک ہے سبحان تو سنگا اور فرمایا پھر اللہ نے چار مرتبہ قرآن چاہزور نے محمد یا کیا کیا ما کانا محمد اب آہد من رجالکم محمد الرسول اللہ نزل على محمد ما کانا محمد اب آہد من رجالکم چار ور یا اللہ کیا محمد اگو کمال ہو گئی بندے آگا مسلمان ونواستے اللہ نام احمد رکھیا سی ابو طالب نے محمد رکھیا سی جنیا بندیانو نبی کلمہ پڑھایا ہے او دے بچہ اللہ وڑا نا نہیں ابو طالب وڑا نا موجود اشادوان لا الہ حید اللہ وحدہ لا شریک اللہ اشادوان نا احمدن بچہ احمدن پھالو نا اللہ رکھے ٹھیک نہیں نہیں ٹھیک محمدن اب تو ہوں ایک وڑی درود تو پڑھو سولے اللہ محمد ہے محمد احمد نہیں صدقہ جامعہ محمد اللہ احمد سولے اللہ محمد اشادوان لا الہ حید اللہ باتہ لا شریک اللہ وشادوان نا محمد لا الہ حید اللہ محمد مہنکہ اللہ ہاتھوں گا ہڑیا ایک کلمہ ویچ بھی کلمہ ویچ بھی کلمہ ویچ بھی کلمہ ویچ بھی نائنہ دے رکھ جڑے ہی میرا خیال ہے اللہ رکھے ہی کلمہ چیس واسدے نائیں کہ جنہ دے رکھے نانو میں کلمہ جو رکھانا انہ دے کلمہ دے شاکر نہ کرے سبحان اللہ مولادوانو جزائے خیرہ تعافی جنہ دے سبحان اللہ یہ جنہ دے کی بلا نام رکھے نا محمد کنیز گول کھڑی سی حضرت عبداللہ برکہ ادھانا آئے اس آقے بڑا سردار آپ نے یہ نام محمد کیوں رکھا سنو جی میں کمال پڑھنے گا اطاعت تقاضہ کر دی محبت تقاضہ کر دی محبت تقاضہ کر دی محبت تقاضہ کر دی یہ کمال تا حضرت عبدالل مطلب نوویخ کے حتہ ویچ اینجی اتیسی مون دے میرے مولاد کپڑا مصطفیٰ دے اینج یہ دوں اچھی مثال میں کڑی دی جب میں قرآن تے میں گلاف رکھے اینج جے رزی اینج ہٹایا تفرمائے سمائے جو کا محمد ہم تیرا نام محمد رکھتے کنیز گول خلوٹی سکین لگی بڑا سردار اے نا آگے سنیاں کدھی نہیں اے نا آگے پڑھے آگے درے نہیں اے نا آگے رکھے آگے کسے نہیں سنیاں کدھی نہیں رکھے آگے کسے نہیں تے پڑھے آگے درے نہیں مصطفیٰ دا چیرہ سامنے کر کے عبدالمطلب فرمان دیں جتو اے ہو جیا اگے آیا ہی نہیں کنیز ہوں کے سوال بڑا خوبصورت کی طرح کہنے لگی یہ بتائیے کہ آپ نے یہ نام محمد رکھا کیوں ہے حضرت عبدالمطلب فرمان دیں محمد اسے کہتے ہیں جس میں کوئی کمی نہ ہو محمد اسے کہتے ہیں جو کمال ہی کمال ہو جو صرف تعریف کے قابل ہو ہمارا یہ بیٹا تعریف ہی تعریف ہوگا تعریف ہی تعریف ہوگا ادا مطلب مصطفیٰ جتے بیکھانگے صرف تعریف ہوگی میں تعریف مصطفیٰ تو ہوں آج دی مجلے شروع کر رہے ہیں محمد جس کی تعریف کی جائے قدی لوگ کی نبی اور مصطفیٰ رسول منل تو پہلے محمد مانے جائے نہ محمد بھئی کیا بات ہے میں کہہ رہا ہے نبی دا میں خبر دینے والا رسول دا میں پیغام پہنچانے والا آجے تک پیغام نہیں سی پجایا محمد حیسن جدو تک اللہ دی نبوہ دا اعلان نہیں سی کیتا محمد حیسن ادھا مطلب ابو طالب دی چوڑی چوڑے کے قدی بند ہے محمد پہلے مان جانا پھر نبی بھی مان جانا پھر رسول بھی مان جانا پہلے قدی محمد مان جانا محمد دا میں نے صرف تعریف کے قابل صرف تعریف کے قابل یقین کرو خوش قسمت ہے قوم جیڑی محمد نو محمد مان گئی تجھے تے حضرت علی دی ولائی تی وجہ تو پریشان ہو لوگ نہیں مانتے لوگ تے اچھی طرح مصطفیٰ دنی محمد مان جانا تے بڑی بات ہے پتہ کیوں اے میرے کوڑا قرآن ہے نا جی ریل چھ رکھ کے میں قرآن رکھنا تے پڑھنا جی تو ریل خالی ہو جان دی ہے نا وہ دی پہ چور کوئی کتاب نہیں رکھی جان دی صرف قرآن ہی رکھا جانا پھر خالی ہوئے پھر قرآن پھر خالی ہوئے پھر قرآن میں قرآن چکاں تجھے بندے بھی قرآن ہی رکھنا پوچھوک کے لاجہ تیسرے بھی قرآن ہی رکھنا پوچھوک کے لاجہ پنجوین بھی قرآن ہی رکھنا کیونکہ ریل وچھ رکھی دی قرآن ہے کدی سارا جان محمد رو محمد من جان دانا تے سارے ہی ولایت من جانی سی کیوں جی تو قرآن تی جگہ تے صرف قرآن ہوند ہے تے محمد تی جگہ تے بھی صرف کوئی محمد ہی آئے گا سبحان اللہ اگر قرآن تی جگہ تے قرآن ہوند ہے کی بلا پھر مصطفیٰ دی جگہ تے بھی کوئی مصطفیٰ آئے گا آج دی مجید سکر شروع کر رہے ہوں مولاتا جزائے خیر دے ہوئے میں سرکار دی بشریت پڑھن لگا جی قرآن ہی چھو بشریت کی یہ نورانیت ہے نورانیت ہے نا بشریت کی یہ جناب اے ہتھنے اے پیرنے اے متھے اے چہرے اے سارا کچھ اے بشریت ہے میں حضور دی بشریت قرآن چھو پڑھن لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع پسند ہے جی سرکار دا کمال پڑھن لگا ہاتھتے میرے اتھی اندینے اے حت کیسے ہی ایرے نبی دے چیرہ کیسے ہی میرے نبی دہ پھر دن کیسے ہی میرے نبی دہ دماغ کیسے ہی میرے نبی دہ آکھ کیسے ہی میرے نبی دی سینہ کیسے ہی میرے نبی دہ کمال해야 ایک ایک عزاد مطلق بکری بکری آیت موجود ہے میرے نبی دے ایک ایک آزاد متعلق ابلا بکھری بکھری آیت موجود ہے مثلا میں حتہ ملی آیت پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمانا اِنَّا لَّسِينَ يُبَائِيُنَكَ اِنَّمَا يُبَائِيُنَ اللَّهِ اے میرے حبیب یہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں اصل میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں سبحان اللہ یہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں تُو اللہ کی بیعت کر رہے ہیں اور ید اللہ ہے یار زرزغور نہ سن لو ید اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں سبیہ پارا سورہ مبر کا فتح اللہ فرمانا ید اللہ ہے فوقعیدہم جو ان کے ہاتھ ہیں نا ان کے اوپر جو ہاتھ ہیں نا وہ اللہ کا ہاتھ ہے صحابہ بیعت کر رہے ہیں سرکار دی بیعت اے آنج ہو رہی ہیں تھلے صحابیت رکھے ہیں اُتِ مصطفیٰ نیت رکھے ہیں اور اللہ میں جسم پہ پڑھنا ہوں میں پہ شریعت پہ پڑھنا ہوں اللہ فرمانا ید اللہ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ ہے ایدہ مطلب بسم اللہ کر کے من کہ جو نبی کا ہاتھ ہے یار وہ اللہ کا ہاتھ ہے بہت شکریہ جو نبی کا ہاتھ ہے پھر کہہ رہے ہیں جو نبی کا ہاتھ ہے اور یار جب نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے تو آپ پتا جس ہاتھ میں غدیر میں علی کو بلند گیا تھا ایدہ مطلبہ صرف پیغمبر میں نہیں اللہ نے گیا تھا کیا بات تو یا بسم اللہ خیر ہو جی دو ہاتھی بسم اللہ بہت شکریہ بھئی حضور دا ہاتھ مہربانی مہربانی اللہ دا ہاتھ ایدہ مطلبہ نبی دا ہاتھ یہ تو حرکت ہی نہیں کرتی جب تک میری وحی نہیں ہو جائے یہ دا مطلب ہے جیسا حضور دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ تو میں حضور دی زبان اللہ دی زبان ہے پھر خال کے کائنات نے سورہ نجم سورہ نبی کی آنکھ دیکھنے میں غلطی نہیں کرتی نبی کی آنکھ دیکھنے میں غلطی نبی کی آنکھ جو دیکھتی ہے ٹھیک دیکھتی ٹھیک ٹھیک ہسی کئی باری بین دے کو جا ہوں دا کو جے دوروں آنے ٹراک پہ ہوں دا نیڑے ہوں دا با سن لی دوروں بے گیا نا ویگن بھی ہوں دی نیڑے ہوں دا تو ریڑا ہوں دا یہ دا مطلب ہے ہوں دا ہوں دا ہوں دا ہوں دا ہوں کئی باری میرے ہیں جو ہے دو منٹ后 د DR میں نے بات باتا لگ دا ساڑی دے تھے یہ نال دی تر ہو گئی ہے نا نظرہ توکھا کھان دی ہیں نا یہ جنیا نظرہ توکھا کھان دی ہیں نا یہ نظرہ اور نے مازاغل بس عروبا ماتغا نبی کی آنکھ دیکھنے میں غلطی کیا بات نہیں کرتی لبی اے قرآن اسے قرآن تے مک نبی دے ہاتھ اللہ دے ہاتھ میں ٹھیک ہے تو نبی دی اکھ ویکھن جی غلطی نہیں کرتی اصلا بوٹی پی کے علی علیہ السلام نو نہیں منیا اصلا نشہ تے ہاتھ جنہا ہاتھانو اللہ اپنے ہاتھا کھانا اونا ہاتھانتے علی اٹھا کے رجب دا موسم سی کاب دا اندر سی اونا ہاتھانا نبی اٹھایا جنہا اللہ یدلہ اندھا ہے جنہا اکھانو اللہ فرمانتا ہے کمی بیشی نہیں کرتی یہ جو دیکھتی ہیں ٹھیک دیکھتی ہیں اونا اکھانو عویہ کے محمد اکھانا اے علیہ کیا بات ہے عباد و شاد رہو اے بولو یار اے یار جی حضرت عبد المطلب نے آکیسی ہے محمد ہے تے میرے مولا علی نو نبی نے آکیا اے علیہ یہ دا مطلب ہے جیڑا نام عبد المطلب رکھے او بھی ٹھیک ہے تے جیڑا نام محمد رکھے او بہت ہی ٹھیک ہے یہ دا مطلب ہے حضرت عبد المطلب عبد المطلب دے یقین رکھتا ہے جیڑا علی نو علی ماندہ محمد مصطفیٰ دے یقین رکھتا ہے کیا نبی آکیسی ہے چلو میں آکتو بعد اگے حضور دے سینے دیگر کریں علم نشرا لکہ صدرہ کا کیا ہم نے تیرے لیے تیرے سینے کو علم سے کشاہتا نہیں کر دیا ادھا مطلب ہے حضور دے سینے دا ذکر بھی قرآن ہے جیڑے آنکھیں قدم جیڑے قدم بھی قرآن چھو پڑھ دینا سورہ مبارکہ محمد مصطفیٰ کے قدم سے آگے قدم نہ رکھنا محمد مصطفیٰ کے قدم سے آگے قدم نہ رکھنا اگر تم کبھی ایسا کرو گے تمہارے عمال ہی ضائع ہو جائیں گے جس پیغمبر دے قدم دے اگلے پاس ایک قدم رکھئے نہ نماز رہیں دیئے نہ روزہ رہیں دے نہ حاج رہیں دے نہ سراتان اندیانے نہ شاپے داریاں نہ تحجد گزاریاں حادموں کے یہ یار جس نبی دے قدم دے اگر قدم رکھے ہیں عمال ضائع ہو جائیں دے اوہ محمد پہ آلین واندہ سے یہ اتھے قدم رکھ سبحانہ اللہ دل بھی پڑھئی یہ قرآن چاہتے ہیں سبحانہ اللہ دل بھی پڑھنے ہیں اللہ فرماتے ہیں حبیب نظل بھی روح الامین وَلَا قَلْبِكَ ہم نے روح الامین کے ذریعے قرآن کو تیرے قلب پر ناظر کی یہ دا مطلب ہے حضور دے قلب دا ذکر بھی قرآن ہے تا جے قدیعہ کھو دماغ دا اوہ سورہ مبارکہ میں قلم پڑھ دینا اللہ فرماتا ہے وَلْقَلَمِي وَمَا يَسْتُرُوْنَا مَا أَنْتَ بِنِمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ میرے حبیب مجھے قسم ہے قلم کی مجھے قسم ہے سطروں کی تو اپنی رب کی وجہ سے اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے کبھی بھی مجنون نہیں ہوتا کبھی بھی تجھے جنون نہیں آتا اس لیے کہ تیرے رب کی نعمتیں تیرے ساتھ آئیں اذا مطلب ہے نبی دا دماغ دا ذکر بھی قرآن ہے حضور دے دلدہ ذکر بھی قرآن ہے حضور دے پیراندہ ذکر بھی قرآن ہے حضور دے اکھاندہ ذکر بھی قرآن ہے اور حضور دی زبان دا ذکر بھی قرآن ہے تجتے ہونا آگیاں ایک کمال ہے حضور دا پورا چہرہ ذرا ذہن چھ رکھو تے میں آیت پڑھنا اللہ پاک ارشاد فرمائے نے قد نرہ تکلوبہ وجہ ہی کا فیس سمائی حبیب نماز میں کھڑے ہو کے ہم دیکھ رہے ہیں تیرے موں کا پھرنا بھیج آسمان کے تیرا چہرہ آسمان میں ایسے پھرتا ہم دیکھ رہے ہیں پھر فرمایا فکر نہ کر فلنولیہ نہ کا ہم قبلہ ادھر بنا دیں گے جدر طرح موں ہو جائے کیا بات ہے ہم قبلہ ادھر بنا دیں گے بیت المقدسی ایدر پچھے سی خانہ کعبہ آدھ نماز اچھ نبی سوچئے آدھ نماز اچھ نبی سوچئے کہ کیوں نہ کعبہ قبلہ ہو جائے اللہ فرمائے جدون دا توں سوچئے ہے نا ادھون دا ہو گئے جدون دا توں سوچئے ہے نا قبلہ ہو گئے شطر المسجد الحرم ایتھویں مڑ جا میرا سونا ایتھویں مڑنا ایتھویں مڑ آدھ نماز اچھو نبی مڑ کے موں کی تا بیت اللہ بن یہ دا مطلب اللہ فرمایا حبیب جدر تیرہ چہرہ کعبہ اتری کیا بات ہے جدر تیرہ چہرہ کعبہ اتری ایتھا سینا تیرہ چہرہ ایک کعبہ ایتھا سینا مڑ گیا نا تیرہ چہرہ اصابت کبلہ یوں نے بنا دیتا ہے یہ دا مطلب ہے جس کا چہرہ چہرہ جدر پھرتا ہے اُدھر ہی قبلہ ہو جاتا ہے جس کا چہرہ پھرتا جائے تو قبلہ بھی ساتھ ساتھ پھرتا جاتا ہے میرے قرآن تحت نہیں اُس چہرے والے نیاکھیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت صبح کیوں جنار میرے نال مل کے ایک جواب دے دیو خوبصورت جدہ ہتھ دا ذکر قرآن چاہے اُدھے ہتھ ساڑے ہتھ جیسے جدہ قدمہ دا ذکر قرآن چاہے ساڑے قدم اُدھے قدم نہ مل سکتا جدہ دلتا تذکرہ قرآن چاہے ساڑا دل اُدھے دل جیسا ہو سکتا اچھا جدہ دماغ دا سلسلہ قرآن چاہے ساڑے دماغ جیسے اُدھا ہو جیسا کسے دا دل نہیں تیرے دماغ جیسا کسے دا دماغ نہیں تیرے سینے جیسا کسے دا سینہ نہیں یار جو زیاد کٹھیاں کنیاں تے قرآن دیاں سارے آیتاں موجود نہیں میں اس بندے تو حیران ہاں جی دیکھر قرآن بھی موجود ہے فیران دا وہ ہم جیسے تھے کمال ہے بھائی کمال ہے بڑا بڑا عیب جی انہوں میں قرآن چوبہ سے کر دینا سورہ مبارکہ الحجرات پڑھ رہے ہیں زیادہ تیاننا سننا نبی کو بندے آئے نے آکے بیٹھے نے تے نبین اللہ کی فرمارے قالت العراب عامنہ میرے حبیب یہ عرب کے گوار آپ کے اس کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں کہ ہم مومن ہیں ہائے ہائے اللہ فرماتا ان سے کہہ دے کہ تم مومن نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ مومن بھائی کیا باتیں نہیں ہیں اگلی گال اتنی لطیف ہے نا اگر میں مکجاگی تو اڑے اندروں بار دا میں نے پتا کوئی انتظام تو صدقے ہیں اتنا اچھا انتظام کیتا ہے خالق ایک ایک عجر عطا فرمائے اللہ فرماتا میرے حبیب ولیکن قولو اسلمنا یہ جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ان کو کہہ کہ اللہ کہہ رہا ہے تم مسلمان ہو مومن نہیں ہو اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہا کرو مومن نہ کہا کرو کیوں ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اذا مطلب ہے کہ کئیان بندیاں دے اندر اسلام پہ اتر دا ہے کیا بات ہے ایمان نہیں اتر دا مثلا توانو پتا ہے ایڈیاں دیاں موٹیاں چیزاں اے بچے کھا جان دے ہیں فروت اے ڈاڈا موٹا کھا جان دے ہیں بڑا کوئی نگل جان دے ہیں ایڈی کو گولی ہوں دی ہے بخار دی موچ رکھے ہوتا پانی پیاؤ گناس پانی پی جھن گی تکن کے گولی کی تھی اے موچ آہ پانی پی جھن گی گولی نہیں گا یہ دا مطلب ہے ایڈیاں دے ہیں خروت کھا جان دے ہیں ایڈیاں دے ہیں مروت چاپ جان دے ہیں انہوں گولی نہیں پی لنگ دی موچ گولی پانی پین دا ہے تو گولی نہیں لنگ دی پھر ماما تکرے نال کھوان دی ہیں بار کڑ کے گولی چمچی رکھ کے پانی پا کے کھوڑ کے آج تھے دیکھ نا نالے پانی مو کھول کے جو میں ٹیر کھولی دے پھر اوہ دے اندر رکھ کے نا کھوڑ کے سٹھ کے اتھوں کے ادھا گلاس پانی پی آگے مو چھٹ رکھ کے مغروم مار دی مکہ لنگ گئی آنا اس مان پوچ پیٹ دے ہیں اوکھے آپ پتر نو کرنی ہیں ننگاہ اوکی آن دی ہیں اوہ دی ہے تو بے وکوف ہے جو کھا گیا تیدہ ہی فیدہ ہو رہے سبحان اللہ آباد و شاد رکھ جویں نلائک بچہ موچ گوڑی رکھتا ہے پانی پیندہ ہے پانی نگاندہ ہے کنے بندے بولے ہیں پانی نگاندہ ہے گوڑی نہیں نگاندہ یہ بندے کیسے ہیں جو اسلام کو گزرنے دیتے ہیں ایمان کو نہیں گزرنے دیتے ہیں صدقہ جامعہ اذا مطلب ہے بندے حیثے ہیں جنہوں اسلام لنگ نگاندہ ہے بولو یار ایمان نہیں لنگدہ لنگدہ ہے ان جو اس بچے ہیں کو موچ گزر دیں اندر نہیں جاندے اللہ فرمتا ہے ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں کنے بندے بولنے تھوڑے بندے بولنے پھر لوگ اندر نے ویگن نار لیندی سارے بولو دے پتا لگے تُسھی اپنے کا روائے ہو میں اپنے کو پھر ان کے دلوں میں اسلام اترتا ہے ایمان نہیں اترتا ساڑی پنجابی یہ جس حال کوٹی اسیوں پر نارے دے گے کتا کھا جاننا تو کوٹ سے پانی کھل ہو جائے تو اسی کوٹ سے جا کے بھینے کیوں ہے جو ڈکا آئے ڈکا سمجھ دوں ڈکا ناری بھی لگ جانا ہے ڈکا پانی بار آ جانا ہے ڈکا ایدہ مطلبے پہ اسلام اترتا ہے ایمان نہیں اترتا کوئی تے ڈکا ہے نا میں وہ ڈکا قرآن چھو پڑھنے لگا صدقے جاوہ ان سارے بندے بہال ہوئے ہیں میں پہ آنا ہوں ڈکا آئے کیبلا ڈکا آئے اے اندر ایمان جانی نہیں دن دا اسلام جان دا ہے ایمان میں کہا اللہ کیوں نہیں ایمان اندر جان دا صدقے جاوہ اور ڈکے دا ذکر پندروں ہوں پار رہا سورہ مبرکہ بنی سرائی خال کے کائنات فرمان دے یاد رکھو مجلس حسین علیہ السلام یہ دوچہ قرآن زیادہ تو زیادہ پڑھنا چاہیے قرآن زیادہ تو زیادہ پڑھنا چاہیے کیونکہ کائنات تے واحد ہستی میرا پیرے جس نیزت قرآن پڑھے مجلس شبیر اچھ قرآن دی کمینی ہونے چاہیے دی مہربانی میں انتخاب کی تھی یعنی آیتاں نہ پڑھ دینا ڈکا ہے ہے وہ ڈکا کی میں کہا اللہ اسلام لنگ جانا ہے ایمان نہیں لنگ داؤ کی ایمان کچھ موٹے جڑا و بچوں دی لنگ دانیوں ڈکا کی آبے کھو جی ڈکا اللہ فرمان دا مَا مَنَا النَّاسَا جو شیمنہ کرتی ہے جو شیمنہ کرتی ہے لوگوں کو اینجو منو کہ وہ ایمان لے آئیں اس جاہم الحدہ حالانکہ ہدایت بھی ان کے پاس آ چکی ہے لیکن پھر بھی ایمان کو اندر نہیں جانے دیتے ڈکا لان لگا جی میں تیان نہ سنے ہیں جی کی اللہ فرمان دا اللہ ایک ہی بات ہے اور کوئی بات ہے انہیں اللہ سوائے اس کے اللہ سوائے اس کے کیا اللہ کی فرمان ان کالو با سجدہ ہو باشرن رسولہ وہ کہتے ہیں اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا ہے ایدہ مطلب ہے جو رسول کو بشر کہے اس میں اسلام اترتا ہے تھوڑے بولے لگا جو رسول ان کو بشر کہے اس میں اسلام تو اترتا ہے پھر کہہ رہے ہیں ایمان اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان تو ہوتے ہیں سبحان اللہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن مومن کیا بات ہے مسلمان ہوتا ہے اسلام کی وجہ سے بندہ مومن ہوتا ہے کیا بات ہے ایمان کی وجہ سے جو نبی کو بشر کہے اس میں اسلام گزرتا ہے ایمان نہیں گزرتا جتوں چھوٹا بیر نہیں گزرتا وہ تو عیدہ سیب گزرے گا نہیں نہیں جتوں اسلام گزرتا ہے تو ایمان نہیں گزرتا زندگی بھار یاد رکھنا علی ایمان نہیں کل ایمان ہے جن دلوں میں ایمان نہیں آتا ان میں کل ایمان کیسے آ جائے سبحان جی کیا بات وہ یار ایمان تھے پہلے اترے ایمان ہی نہیں آتا تو کل ایمان کیسے آئے گا علی کوئی معمولی چیز نہیں علی کا دلوں میں اتر جانا کوئی آسان بات نہیں میرے عزیز اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نبی کو بشر نہ سمجھے جس نے نبی کو بشر کہا اس میں اسلام آیا ہے ایمان نہیں آیا اگر ایک اور آیت مجید سنو سورہ مبارکہ ہوت دی ایک آیت میرے منتے نظر آئیتھے بندیاں دینے اوہ کارے کپڑے پا گیا اوہ کافر ہو گیا اوہ اللہ معافی دے پتہ نہیں کنے بندے سانو روز کافر دینے مطمئن ہو کسان دین بھئی آئی کافر قرآن دیکھ آئیت فقال ملا اللہ زین کافر من قوم ہی وہ نو کی قوم کے بندے جو کافر ہو گئے تھے یہ دا مطلب کفر ہم نہیں شروع ہے نو دے بیڑے دا شروع ہے اگر قرآن تے اتھ رکھ کے کوئی عالم دین دسے آج نور دے دور جو بندے کافر ہوئے سانو وہ کوڑا کر دے سانو نو دے دور جو بندے کافر ہوئے نہیں انہا علام لائے سانو کڑیاں پاندے سانو مرکیاں پاندے سانو ماتم کر دے سانو کوئی صحابہ کرام در آڑا کوئی ازواج رسول در آڑا نہیں انہا نتیجہ سنو میرا خیال ہے کہ کافی ہو جائے گی اللہ فرمان دا وہ کافر ہو گئے تھے ویسے جنہوں اللہ کافر رکھے خود لوگ ایسے سگل تو کافر رن دنے تو سی فرماؤ صدق جمع خار کے کائنات نے فرمایا وہ نو کو کہتے تھے یہ ہم جیسا بشر ہے ہائے ہائے وہ حضرت نو علیہ السلام کو کہتے تھے یہ ہم جیسا بشر ہے قرآن تھے میرے دو اتھ اس نو کی زہرہ کا بابا تصدیق نہ کرے تو وہ نبی نہیں بن محمد مور نہ لائے تو کوئی نبی نہیں بن گا میں حیران ہو گیا جیڑا نون اپنے جیسا بشر رکھے وہ کافر ہو جند ہے جیڑا رسول نو آنکھے کا گھرگی ہو جائے گا اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا نہیں ہون ذرا نبی تا ہاتھ عام اتھ نہیں نبی دی زبان عام زبان نہیں نہیں اور تر نبی تا زکر بھی قرآن پڑی آمیں نبی زبان دا ذکر قرآن نبی دل دا ذکر قرآن نبی سینہ دا ذکر قرآن مافی بھی منگا گا نیدہ میں تھلے بھی جا جا گا جتے تو واقعے گا ہوتے سر رکھا گا اسی پاگل کوئی نہیں قرآن تے ہاتھ رکھے دس سر تو لے کے پینا تک جدے جسم دا تعریفاً ذکر قرآن چاہے موجود ہے چل سانو رہن دے تو ہی دس کوئی کائنات کوئی ہے نہ ہو بندہ جنہوں نبی فرمائے سی جسموں کا جسم ہائے ہائے بھائی کوئی تے ایسا ہوئے گا سوائے حیدر کرار دے دوسری کوئی ذات ملتی نہیں جنہوں نبی اکھے جسموں کا جسم ہی لہموں کا لہمی روحوں کا روحی نفسوں کا نفس ہی تیرا نفس میرا نفس تیری روح میری روح تیرا وجود میرا وجود تیرا جسم میرا جسم ہم نے بلا فصل کہہ کے شرارت نہیں کی نبی کی جگہ پہ نبی ہی کا جسم رکھا ہے نبی دے جسم نے جنہوں نبی نے منی اکھے علی و منی و آنا منہ حسن و منی حسین و منی فاطمہ بزات و منی ایک جسم رسول دے ٹکڑے نسارے جسم رسول دے ممکن کہ میں ہو سکتا ہے کہ ہاتھ میرا ہوئے تیرا ہاتھ کوئی مارے تیرا منہ آکے ساؤں ہاتھ میرا ہے ہاتھ کوئی مارے آکے تو ساؤں میں کہ میں ساؤں اے میرے وچوں ہیں ادا مطلب ہے جیڑا وچوں ہوئے انہوں تکلیف ہوئے تیرا اصل جسم نو تکلیف ہندی میرے پیر تے کو پیر رکھ کے دبائے تیرا میں نو آکے تیرا کو تکلیف دیں بھے کیوں نہیں پیر میرا ہے ادا مطلب ہے جیسے حصے نو میرے تکلیف دیں گا اصل تکلیف اس وجود نو آئے گی آجریاں گلیاں جی روڑیاں نہیں نا اے نبی دے جسم سی جینا نو جنگلہ جو پھرائے تیرے علم جی نہیں ہے کون لوگ نے اے نبی دے حصے نے اے منییت دی منزلتے نے میرے عزیزو پیغمبر اسلام نے ہجرت کیتی ہے کیتی ہے کہ نہیں مکیوں کتھے گیانے بولو یاد مدینے ایتھو نکلے نہیں تو مدینے دے بندے منتظر ساں مولا نکلے نہیں تو منتظر ساں پچھے حضرت ترینو چار پائی تے لٹا کے گئے تیرنان کہا کیا یہ اے جی تیرنال آجرنگے میں اگے جا رہے ہاں فکر نہ کرنا استقبال واسطے بندے مدینے تو باہر آکے کھلوتے ہیں نبی فرمائے سی حسین اے میرے وچوں ہیں میں اے دے وچوں ہاں یا رسول اللہ چنگی نصبت امت نے یاد رکھی تیرے واسطے اتھے بندے کھلوتے ساں کہ پیغمبر آرہینے پیغمبر آرہینے مرحبادیاں چھوڑیاں پھر کے جدو تیرے حصے گہنے شامج لوگ آئے پتھرانیاں چھوڑیاں پھر یکم مورم ہے اگاز اسی فانسوان تو کیتا ہے اللہ گوا رہی لوگ کی فسٹیر منام دنے نیو ایئر نائٹ تیرے لوگ حسدے تکتے ہلو جاندنے سال دا آگاز اگاز اسی محرم دن گوا رہی اسا آنسوان نالدہ اشتقبال کیتا ہے کیونکہ اے یہ چاندنے جنو جنگل جبی بی زینب ویک ہے کیسے ویر اسی اجڑ چلنے ہیں اٹھائی رجب سی جمعہ دا دن سی اٹھائی رجب جمعہ دا دن عبداللہ ابن سرار ایک بندہ ہے جنہ مدینے وہ سعودہ کھڑتا سی ہر جمعہ نو آکر پینڈ دا سی جنہ پینڈ دا در خاند گردو نو آ چچاک جنہ اٹھو آکر لوگے تھے سعودہ کھڑتا چھوٹی ہیں دکانہ اٹھائی رجب سی جمعہ دا دن سی آندہ جیڑے بلے میں مسجد چون نکل جاتے دکان کونہ کھولی لوگ کرانے ترکے میں واپس آکے ایک بندے نے پوچھا ہے جنہا مسجد چوبار پہ نکلتا سی اے عبدِ خدا آج دکانہ بند کیوں نہیں اوہ سا کہا تو شہر دا نہیں اوہ سا کہا نہیں اوہ سا کہا نیڑے آ اوہ سا کہا میں نو اس مسجد اندر کھلا رکے کانے چاکیا محمد دا پتر مدینہ چھٹ گٹو صدقے صدقے جہاں توڑی عزت تو صدقے توڑی سوچ تو صدقے کہنے لگا بندے مہمان جاندے رندنے آندے رندنے مسافر دکانہ بند کیوں نہیں اوہ سا کہا زیادہ تنگ نہ کر اندر آ آندہ اور مسجد دے سین کھاڑ کے نہ منتیان نہ سن کہنے لگا دجا سوال کیتا ہے تریجہ نہ کریں کہنے لگا کیوں اس آندہ میرے کان نو چھو سکیا اوہ دیا پینا میں نال جا رہے ہیں اوہ دیا بیٹیاں میں نال جا رہے ہیں توڑی آئے کسے گا مچنا سونا میں سوائے گا میں شبیر وہ کہنے لگا یار تنیا پینا نال بھی لوگ سفر کر دے نے میں نو دس یہ دکان نہ بند کیوں نے اوہ سا کہتے ہیں وہ ہوش کوئی نہیں باہروں گڑی چپیاں ہوں انہیں جڑی ہیں نانے دے روزے دے رات نو جا نہیں آتا اوہ سا کہنے دکان نہ بند کیوں نے اوہ سا کہنے دیکھ ویر ہے جدہ نا آباز ہے اوہ سویرے فجر تو بعد آکے پہلے ٹم دکان کوئی نہ کھلے میری مرشد آدھی انگلی چھوڑ لگی اندہ میں انہوں آکے میں انہوں اتھے کھڑا کر آباز رہو اتھے کھڑا کر جی تو سیدہ نبو آدھس نے اندہ میں انہوں اسے کھڑا کیتا اوہ ٹچ میں لک کے کھلو گیا دروازہ میں انہوں دستا سی میں گلی والے انہوں نے سندستا تو انہوں نے کہی خیال مولا حسین تو چھپ سکتا ہے میرا کیتا امام تو کوئی شاہر نہیں نہیں نا امام کیوں کھلوتا رہاں دیتا ایڈی لمیوں سے روایت کیتی ہے جیدہ میں انہوں نے اندازہ لگیا ایک آلم دین دی رہی اور ساکتا ہے امام چند دے تو انہوں نے پھڑ کے دور کر دے کھلوتا رہاں دیتا نے سبین داریا کے میں نکڑے آتے کے میں گئے ہیں میں پوچھا کہ کیوں شپیر برداشت کیتا پا میں بی بیاں برکے دے اندر سا لیکن کیوں برداشت کیتا رو پہ تو رو کے برمان دنے شپیر چاہتے تھے کوئی تو مجھے اجڑتا ہوئے دیکھیں میں نے اجڑتا کوئی دے دروازہ کرے آتا ہی پر رونے ہیں جے ساڑے تک گھن پہنچی ہے اوہ اندر دروازہ بڑا ہوئی نہیں دا کھلیا اندروں ایک اڈا خوبصورت ہے صدقے بھائی کمال تسی تینجی لگتا جنہیں گڑی دے بچ کھلوتے اندر بڑا دروازہ کھلیا اندروں ایک نوجوان اتنا خوبصورت نکلیا جنہیں ہاتھ تک کرسی سی اس کرسی لیا کے گلیچ رکھی میں اڈا سونا نوجوان وے کے سوچیا ایدہ نوکر کوئی نہیں کرسی آپ ہی لیا کے رکھی اندر میں پہ سوچتا تھا ایدہ کوئی نوکر نہیں جنہیں کرسی رکھے تھے اندر میرے سامنے اس کرسی نوجو دوں اپنی آباد دامن نال صاف کرنا شروع کیتا اوہ دو میں اندازہ کیتا ایدہ آپ کے سدہ نوکرے میرا خیال ہے بندے سمجھ گئے لے کونے ہائے تے سوا سے آئیے نا نوجوان کونے والے ہیں حضرت عباس کھا بات ہے کمرے بنی حاشمالا جی تو انہوں جزا دے رہے شاہ جی اتنا مزے دار اتنا خوبصورت مجمع جنہوں پہلے تو جان دیں میں سلام پیش کرنا حضرت عباس کرسی رکھی تے صفائی شروع کی تھی کرسی صاف کر لی تے اندھا پھر دروازہ کھولیا اندروں ایک بزرگ برامد ہویا جیدہ سجے پاس ستارہ ٹھارہ سالہ دا نوجوان سی جیدہ کھبے پاس ستیرہ چودہ سالہ دا ہاں سالہ دی دے رہے سڑیاں مصنورات بھی رونا شروع کر دیں دیا سب نو پتہ ایک قاسم ایک علی اکبر لے سلام درمیان چھے شبیر آکے کرسی تب آگیا اندھے ترہے دو شہزادے دوہ پاس سکلو گیا بزرگ کرسی تب آگیا پھر نوجوان حضرت عباس ایروایت کر دا اندھے مسروف عمل ہو گیا اے گلی ایدروں گلی آن دی سی اندھے آو تھے کہ بندہ خلوتا سی محمد حنفی اے دروں ڈاچی لیا ہوں دا سی خالی سامنے بارے میرے سامنے بھائی او دے تو شاہ میں آنے لد دے دوہ پاس سو رسیبت دی تے خیمے لد کے اٹھا کہتے آگے جا کے کرنے گا محمد آئلہ جا او لے گیا او بار کھلی جگہ سی جا کے او تے باننا ہے ڈاچی فیریا گیا اے دروں ڈاچی لیا ہوں دی پھر میرے سامنے اسے بستر لدے آندا او ڈاچی او دے حوالے کی تی پھر میرے سامنے اس برطن لدے او دے حوالے کی تی پھر چھوٹے برطن پھر وڈا خیمے پھر چھوٹے خیمے آندا جینا سمان میرے سامنے اس لدے آنا میں نو شک پہ گیا اے جیڑے ٹرچے لینے نا آئے آئیے صدقے جاما اے صدقے ناوجوانوں اے جیڑے ٹرچے لینے اے نہ مڑ کے رڑ کے رڑ کے روئیے رڑ کے نہیں آنا کہنے لگا پھر میرے سامنے ناکے مک گئے سامان آئے پھر محملہ والے ناکے لیا آنے تو میں صاحب لائے تو بی بیوں میں چلی آنے آندا ایک ناکہ بٹھاندہ سی بی بی اندروں لیا آندا سی مستور سوار کرا کٹور دا سی محمد لیجندہ سی پھر ایک بی بی پھر ایک آندا کئی مستورات برکے والیاں میں تنہی ویکسا کیا کون کئی برکے والیاں انجھے یہ سوار کیتی ہیں انہیں پردہ سوٹ کے اگے آندا پھر میرا شاک سے رہا سینہ پکٹور چلے کوئی یقین ہے چھوڑوں بدلے ہیں جیدوں ایک بی بی اندروں آئی جیدی گودج بہت چھوٹا بچہ دسان دیل آردہ نہیں ماں حضرت یاریز آسگر علیہ السلام صدقہ جاملہ آندا ایک نوجوان دھوڑیا اسے بچہ پھڑیا بی بی انویچ بٹھایا بچہ ہو دی گودج بٹھایا بہت چھوٹا بچہ پردہ سوٹیاتے ہیں گئے آندا میں سمجھا پہ جیدی بچے چھوٹے ہی گئی ہیں انہوں پیچھے کچھ بنی رہ گئے سارے ٹر گئے جیدوں او ٹر گئی پھر کلہ نوجوان رہ گیا آندا تھوڑا جیدی تاکف تو وقفوں کی تا وقفہ کی تا پھر آندا اسے نوجوان نے بو اے الو بیک ہے آن جیسے دیکھے آندا میں اسے نوجوان میں رونتا ہوئی آئے آئے حضرت عباس دیکھر کرنے آندا رو پہ دروازے لوئے گئے تے پھر ادھے چہرہ سرخ ہو گیا ادھے اوالا چو پسینہ ڈگرنا شروع ہویا آندا اس تلوار دستے تے ہتھ رکھیا میرا دل کی تا میں نس جام اگر اس وجو نہ کیتی میں کھلوتا رہا آندا اس تلوار کٹ کے ننگی تلوار اے سجے ملد تو اچھی کی تھی بھوئے گے کھلوتا سی گڑی جی کدھی سجے نسدہ سی سجی خبریں تے ایک آواز دیندہ سی الحجاب آئے کرنا لے ہو کدھی نہ روگا کسے کھا آندا میں نوشہ کو پہ گئے آجے کو اندر ہے آندا ادھے ادھے گڑی آلے پچھے رک گیا ادھر بندے ادھر رک گیا کوٹھے تو بچے پھچ گیا انجل لگا جی میں سکوت چھا گیا پرندیاں دی جی میں پروازہ رک گئی آن آندا جی تو پورے مدینے چھوپ ہو گئی نا وہ تلوار نیام چھ رکھ کے پردہ اٹھا کے انہ رویا تنال اشارہ کر کے آندا آجاو تو پتہ لگتا ہے پہ کون اون وڑا ہے آندا پہلی بھری میں بکھے اٹھارا کنیزہ دے جھرمہ ٹھے چھو ایک ملکہ اے آلیہ بھر آمد ہوئی صدقے جاوہ ایک ملکہ اے آلیہ بھر آمد ہوئی اٹھارا کنیزہ دے جھرمہ ٹھے چھو مدینے دی گلی جی قدم کدھا ہے پتہ لگ گیا ہے آندا مہوے کھیا جی دو اے بی پی نکلی ہے اور بزرگ گرسی وڑا بھی اٹھ پیا دووے بچے بھی دھوڑے کس نے نالائن اٹھائی کس نے چادر سنبھالی کس نے مونٹینو سہارا دیتا درود دییا آواز آندا جی سوار گیتا آؤ بھائی لوگو آج یکم مہرم ہے تے سانو روندے آنو وے کے حسنے ہوتے حسنو اے جڑی ٹھائی رجبنو انج سوار ہوئی سی نا اور یارا مہرم نو کدھی سجے ویندی سی کدھی کھپے بہ کے آن دی سی کتھے ٹھوڑ گیا ہو موڑ وہ آگیا جتے میں چھڑتے ہیں آندا پھر جی دو اے بی بی سوار ہوکے ٹھوڑی یہ پھر وہ بزرگ کرسی تنی بیٹھے کدھی کدھی ہائے آئی اس کوڑا مگو آیا تھا مگری سوار ہوکے ٹھوڑ پی اگے آندا اونٹنی سی جتے تھے وہ بی بی جا رہی سی پردہ دار پچھے کوڑے تھے سردار سی ایک بنو جوان اونٹنی نال سی نقشہ جمع ایک امام حسین دے کوڑے نہ آندا ایک کافلہ میں اکھا نال جاندہ بک اگوں گلی مڑ کے آنج جاندی سی جدوں ڈاچی گزر گئی ہے نا آنجی محمل واری بیچو نا گلی دے آندا ہون گزرنا سی کوڑے گا رہنے آنجی اتنے سوار ہوسین آندا میں حیران ہو گیا کہ جب اے یوں موڑے جرا مسائب دا آج دا آندا جب وہ سلطان کا گھوڑا گلی مڑ رہا تھا اس سلطان نے اس گلی کو مڑ کے حسرت سے دے آئی نا ہی مسائب سی آج دا آباد رہو آندا جدوں مڑن لگے نا گھوڑا اس سلطان نے پیچھے مڑ کے حسرت سے اس گلی کو دیکھا آندا میں نے شک پہ گیا کہ آجے پیچھے کوئی اور ہے آندا میں دیا نظران دا تعاقب کی تھا جدوں میں دوبارہ نظر پیچھے ماری نہ تھے اوہ ہی گھن نکلی اس وڑے دروازے جو چھوٹی جو بی بی سات سال دی دو زعیفہ بی بی آندا ہتھ پھڑ کے برامد ہوئی آندا اس نوجوان نے آیا کہا یا سیدی اے میرا زردار اگواری پیچھے آندا جدوں پچی دا قدم گلی اچھایا اور سلطان کوڑے تو اتریا تھے دھوڑنا شروع گی صدقے جائے میں آخری جملہ دھوڑنا شروع گی تھا آندا جڑے میں کوڑایا تھے میں حران ہو گیا جڑا کرسی تو نہیں سی نہ اتر دا میرا جگر کھا گیا جملہ پتا نہیں کیسے تکیئے سے آندا جڑا کرسی تو نہیں سی اتر دا اس بچی دے سامنے زمین تبہ ہائے آئیے زمین تبہ گیا تھے آنج ہو دا چہرہ نا برکے والا دوں آتھا چلیا آخری گرلے آندا او دوں میں نو پتا لگا جدوں آپ پس چھ بولے اے پیو ہے ہائے ہائے اے باہ پیو بیٹی ہے آنج ہو سلائے کے ناتا آنج ہو سلائے کے تو مدیواز آئی سگرا میری بیٹی بزارج کیوں آئی ہیں گلیے سے کیوں آئی ہیں جدوں سے تنمیل کے سارے آئے ہیں تو کیوں آئی ہیں جملہ سنوں گے تو روندے رہو گے بی بی فرمایا بابا میں صرف ایک گل کر لائے ہائے ہائے ایک گل پیغمبر دے بیٹے نے آکھا ایک گل توں کر بیٹی پہلے میں دو کرنی ہا ہائے حضرت سگرا فرما دے ہیں بابا جان تسی پہلے کرو دو کرو پہلے دو تبھر توں ایک دو وہ دیاں سن لو باب دیاں ایک بیٹی دی میں نے آسا لینا پہلی گل شبیر فرما دے ہیں بیٹی کوئی گل کرن تو پہلہ میں دس اے راتی تیہ ہو گیا نا توں نہیں جانا بی بی فرمایا ہاں بابا راتی تیہ ہو گیا میں نہیں جانا فرمایا دجی گل پچھنا اے لی راتی فیصلہ ہو گیا نا کہ اکبر نہیں رہنا کرنا گی ہاں بابا میں جانا نہیں تے اکبر رہنا نہیں آواز ہوں دی ہونگ گل توں جب ہی کرنی ہے کرنا ہے ایک تے اکبر میں شڑ کے نہیں جانا تینوں میں لے کے نہیں جانا کہنے لگے امامت دا فیصلہ ہو گیا تے گل کر فرمایا گل پابا میں صرف اے نا کرنا ہی ہاں کوڑے تے بے کہ میں پتا لگیا تجھے ترگے ہو محلن محلن یا ابھی آکر صرف اے آئی ہاں نہ جانتی زد کرنی ہاں نہ اکبر رکھنتی زد کرنی ہاں محلن محلن اے نا ہی میرا ترلہ ہے ذرا ہولی ہولی ٹور ہاں کھوڑے تے چڑ کے نا جا پہ دل میرے سامنے ٹور میں دیر تک تے نو جان دے نووے کھا دیر تک میں پردیسیا نووے کھا تُسا آوڑا کوئی نہیں میں بچڑا کوئی چڑیا